بسی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام میرے پردیسی بھائی جتنے بھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں چاہے آپ بھائی پاکستانی ہیں چاہے انڈین ہیں چاہے بگنا دیشی ہیں بیسکلی ہماری یہ پنجابی اور میری یہ جو پنجابی اردو مکس زبان ہوتی ہے یہ ہماری سمجھ میں ہی آئے گی وہ مصری اور یمنیوں کی سمجھ میں تو آئے گی نہیں ویسے آپ کو ایک شورٹ سی بات بتا دوں آپ کو مزہ آئے گا سن کے میں نے جزان میں تھا میں نے اسی چینل کے اوپر بیشمار ویڈیو شیئر کی ہوئی ہیں میری پرانی ویڈیو جا کر آپ دے سکتے ہیں میں نے جب جزان میں بہت سی ویڈیو اپس ساتھ شیئر کی ہیں فیفا ٹاپ آف دی فیفا کی طرف شاید ایک آدھ آپ کو ساتھ میں چلا کر دکھا رہا ہوں میں بہت خوبصورتی علاقے ہیں پر سکون ہے بسکلی مین مکس سے یہ ہے ہاں روزگار تھوڑا کام میں ہے اچھا برحال میں نے ایک سال کا اثر تقریباً اسی راؤن میں گزارا ہے ٹاپ آف دی فیفا کی طرف ہیں جزان کی طرف میں بات آپ کے ساتھ یہ اس لیے کر رہا تھا میں جزان میں تھا جزان سے میں نے سفر کیا جدہ کا آپ کے ساتھ وہ لائی بلاغ میں نے شیئر کیے ہوئے ہیں رستے میں شرطوں نے روکا اور جن کے اکامے اوپر کوئی مسئلہ تھا ان کو نیچے بھی اتار لیا یہ بھی آپ کو کلیر کر دوں میں ہاں اکامہ ایکسپائر نقل جمعائی سے آپ سفر کر رہے ہیں آپ کو نہیں پکڑے گا شرطہ رستے میں بنی پکڑے گا اور نقل جمعائی کی آپ کو ٹکٹ بھی مل جائے گی ہاں اگر کچھ کیدہ کیدہ والا بندہ اندر ہوا یا حروب والا عوض اس کو وہ پکڑیں گے اچھا بارال جی یہ میں جدہ پہنچا اور جدہ میں نے گسر اسلام جیسا کہ آپ کو بولا ہے میں نے کچھ دیر کافی عصہ کام کیا اور الحمدلہ اچھا کام تھا میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہوئی ہیں اچھا وہاں پر مجھے نا ایک گسر اسلام میں نہیں باہر میں ایک بخاری مطام بخاری پر بیٹھ گیا اور وہاں پر میں نے اس کو بولا کہ مجھے نا نصفام یا روبا شوایہ دے دو ایسے کچھ لیا میں نے تو یمنی تھا اس نے بولا بس صلاح ہو گیا میں نے بولا اب تو مشتر بند کر دو میں اندر بیٹھ کر ایک سائیڈ پر کھا لیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ میرے پاس بیٹھ گیا میں نے اس کو بولا کہ میں جزان سے آیا ہوں اور واللہ وہاں بہت خوبصورتی علاقہ ہے وہ ساتھ ہی یمن تھا اور ٹاپ آف دی فیفا سے آگے تھوڑا یمن ہے تو یہ جو غیر کونی طریقے سے اندر ہوتے ہیں جو نکلتے ہیں وہ اسی رستے سے نکلتے ہیں میں آپ کو یہ بھی باتیں کہا دوں سبیہ جزان ایک طرف ہے نجران دوسری طرف ہے سبیہ سبیہ سے آگے ادابی ادابی سے ٹاپ آف دی فیفا آگے یمن اچھا بارال میں وہ مجھ سے باتیں کچھ پوچھ رہا ہے میں نے بولا مہت خوبصورتی علاقہ ہے ایسے ہے ویسے ہے تو وہ تھوڑا ڈاؤٹ بھی بڑھ گیا کیونکہ یار کہیں یہ مجھ سے کچھ مبعیس ویلا بندہ تو نہیں ہے مجھ سے ایسے کچھ باتیں پوچھ رہا ہے یا میری کوئی غور کر رہا ہے میری چیزوں کے اوپر مجھے پکڑ نہ لے کیونکہ یمنیوں کے اوپر سختی تو آپ کو باتا ہے کافی یہ گھات وغیرہ کے معاملات کو لے کر تو یہ بات آپ کے ساتھ اس لیے کر رہا تھا کہ کوئی بھی کسی قسم کی آپ کے ساتھ اگر کوئی بندہ ہے ایسی گفتگو کر رہا ہے تو اسے اچھے طریقے سے اس سے باتشیت کریں آپ میں ایک ڈاؤٹ ہے ہی نہیں ہے کوئی تو نیوز کے طرف چلتے ہیں جی اکام ایکسپیر ہے حروب ہے بدون کفیل آپ کام کر رہے ہیں بدون کفیل سمجھتے ہیں جی سائے خاص عامل مندلی وغیرہ والے جو باہر کام کرتے ہیں یہ بھی بدون کفیل کے زمنے میں آتے ہیں آپ کمپنی سے باگ کر باہر کام کی جارہے ہیں آپ بھی بدون کفیل میں اچھا آپ کا کفیل جدہ کیا ہے آپ ریاض میں کام کی جارہے ہیں آپ تب بھی بدون کفیل کے زمنے میں ہاں کمپنی کے علاوہ اگر آپ کمپنی ہے تو آپ چاہے کمپنی کے ساتھ جتن مرضی بہنے بھائی سعودیہ کوئی شہر نہیں چھوڑا چند ایک شہر ہوں گے جو ہم نے کام نہیں کیا ہے تبوگ سے لے کر سبیہ ٹاپ آف دی ویفا تک دمام سے لے کر تائف ظلم تک اور یہ بھائی سارے علاقے خویز میں شیط سارے اچھا بارال جی بات یہ ہے کہ اگر ایک کام ایکسپائر ہے میں آپ کو مختلف ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں ایک کام ایکسپائر ہو یا حروب ہو آپ اپنا نکل کفالہ چاہتے ہیں یا آپ لیگل طریقے سے ایک خروج چاہتے ہیں باعزت طریقے سے یعنی کہ اپنی شاپنگ کر کے ٹکل لے کر آپ گھر جا سکیں اور دوبارہ نیو ویزا سے اگر آ بھی سکیں تو بھائی اس کے لیے آپ ایک وافتنگ کا پیپر ہوتا ہے وہ چک کروالیں ورسپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں مزید اس کے مطالق آپ نے کچھ انفرمیشن لینی ہو آپ مجھ سے بھائی رابطہ کر سکتے ہیں بات یہ ہے جی نیوز یہ ہے جی کہ میں آپ کے ساتھ دیکھ لیے یہ شیئر کرتا ہوں اگر فگر کی بات کریں تو اکیس ہزار ایک سو تیس پچھلے ویگ نونیس ہزار کچھ تھے اس پاس اکیس ہزار ایک سو تین بندے گرفتار ہوئے ہیں اور یہ غیر ملکی ہیں اکیس ہزار پلس میں جو گرفتار ہوئے ہیں غیر ملکی ٹھیک ہے ان میں پاکستانی سرف ریست ہے میں مولتا ہوں لاکھوں کی طرح میں پاکستانی ہیں یہاں سعودیہ میں میں نے نا ایک شفش آپ میری بات یہ بھی سننے چلو چند سیکنڈ میں میں نے سفر کیا مدینہ سے الوج دوبا کی طرف تو ایک روڑ جاتا ہے جی یہ عملت الوج سوری عملت سے ہو کر الوج اور آگے تو میں نے نا یہ یہاں سے سفہ نہیں کیا یمبو والی سائیڈ سے ہم گئے تھے ایک دوسرا رستہ تھا وہاں سے ایک شہر آتا رستے میں مانجو ٹھیک ہے جی مانجو مینگو کو بولتے ہیں وہ عام کو بولتے ہیں عربی میں مانجو نامی ایک شہر تھا وہاں پر ہم روکے چھوٹا سا بلکل پہاڑوں کو درمیان سنسان ہی رکے تو وہاں پر ہم روکے کھانا کھانے کے لیے چھوٹا سا بلکل چاندے کے دکانے تو وہاں پر پاکستانی میں نے دیکھے اے بہران رہ گیا پاکستانی جہاں پہنچ چکے ہیں اچھا وہ میری ویڈیو دو جنہاں ٹریک کا ٹریلر ڈائیور کے ساتھ تھی وہ ایک ٹریلر پاکستانی ٹریلر ڈائیور بھائی سعودیہ میں کتنے کمہ لیتے ہیں اسی چینل کے اوپر پڑی ہوئے کافی فیموس ہوئی ہزاروں مندوں نے دیکھی آپ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے وہ شہر بھی دکھایا ہوا ہے اچھا بات کی یہ یار بات کہیں اور ہی چل پڑتی ہے اچھا اس میں صرف پاکستانی ہوتے ہیں کیونکہ لاکھوں کی طرح میں پاکستانی ہے یہاں پر اچھا ایک نیچے جو چیز ہے جی میں آپ کو پھر وہی پکچر دکھا رہوں میں بڑی کا دائرہ لگا کے اس میں نیچے بارہ ہزار نو سو ستانویں تقریباً تیرہ ہزار بندہ یار اکامہ ایکسپائر والا گرفتار ہوا ہے آپ بھائی اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ ابھی کتنے ہزار یا کتنے لاکھ دنیوں کے اکامے ایکسپائر ہوں گے تیرہ ہزار بندہ پچھلے سات دنوں میں گرفتار ہوتا ہے آگے اگر بات مخالفہ نظام امن الحدود چھپن سو ستانویں بندے ہیں جی تقریباً یہ وہ ہی ہیں جی جو میں نے آپ کو بتا دیا سبیہ ٹاپ آف دی فیفا کی رستے نکلتے اور گرفتار ہوتے ہیں آگے مخالفہ نظام الامل انتظار چوبی سو انچاس ٹھیک ہے پچی سو بندہ تقریباً یہ وہ ہے جی جو بدون کفیل سائے خاص آمل منزلی کمپنی مسسسے سے بھاگ کر باہر کام کرتے ہوئے پکڑ جاتی ہیں یہ وہ بندہ ساڑھے چوبی سو ایک نیس چیز نیچے میں آپ کو تاہرہا لگا کہ دکھا رہا ہوں ترہیل پندرہ ہزار چار سو پانچ ابھی پندرہ ہزار چار سو بندہ بھائی ڈیپورٹ ہوئے سعودی ریبیا سے پچھلے سات دنوں میں آپ ایک چیز سے اندازہ کر لیں کہ اگر مثال کو طور پر پندرہ ہزار کے بھی ایک ہفتے کی کلکلٹ تو ایک مہینے کتنے بنتے ہیں ساٹھ پچاس ساٹھ ہزار بندہ سعودی ریبیا ایک ویک میں ڈیپورٹ کرتا ہے تو آپ خود اندازہ کرنے ایک سوری ایک مہینے میں ایک مہینے میں اگر پچاس ساٹھ ہزار بندہ سعودی ریبیا سے ڈیپورٹ ہو تو کتنے لاکھ پردیسی یہاں پر رہتے ہیں